ہائے ویلکم ٹو پیل پی ایڈوائیڈری سویسز مانے میں جانیل ورمہ اور آج میں آپ کو لے کے آیا ہوں گولپ کوس ایکٹینشن روڈ کے سیکٹر 59 میں جہاں پر میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں مہندرہ لومینیر کے ٹاور سی کے اندر ایک ریڈی ٹو مووئن فور بی اچھ کے کا آپشن اپنے آپ میں بہت ہی زبردست ٹاؤنشپ ہے آٹھ ہکڑ کی ٹاؤنشپ ہے جس میں آپ کو تین ٹاورز ملتے ہیں جس میں آپ کو 3 اور 4 بی اچھ کے آپشنز ملتے ہیں تو جو میں آج آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ ہے ریڈی ٹو مووئن ٹاور سی کے اندر 4 بی اچھ کے کا آپشن جو کی چھتی سو سکوئر فٹ کا 4 بی اچھ کے آپارٹمنٹ ہے تو وہ اس کا میں آپ کو ایک لائیب ٹور کرنے جا رہا ہوں بہت ہی لیمیٹیڈ یونٹس ہے صرف اور صرف ایک یونٹ بچی ہے تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہے مہندرہ لومینیر کے اندر 4 بی اچھ کے ریڈی ٹو مووئن خریدنے میں تو آپ ہمارے نمبرز پر ہمیں کال کر سکتے ہیں اور لیٹ می شو یو دا ایکچھول 4 بی اچھ کے اپارٹمنٹ آپ مہندرہ لومینیر سو ہیر وی گو سو رائٹ ناو میں ہوں مہندرہ لومینیر کی لیپ لابی میں جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس پرائیویٹ آپ کو لیپ لابی ملتی ہے دیر آر ٹو لیپ سٹوریز تو ار اپارٹمنٹ جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے اپارٹمنٹ کی انٹری کافی وائیڈ انٹری ہے اور آپ کو کافی تھک گیٹ ملتا ہے جیسا کیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور انٹر کرتے ہی آپ کا شاندار لیونگ اور ڈائننگ گیریہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور سامنے آپ جیسا دیکھ سکتے ہیں تو سامنے آپ کو الیومینیم گلاس کٹ اوٹ ملتے ہیں to access your wrap around بالکنی جو کی آپ کو کم سے کم 700 سے 800 فٹ کی بالکنی ملتی ہے میرے لیپڈ ہینڈ سائیڈ میں آپ کو کیچن اور سرونٹ روم کی انٹری ملتی ہے اور رائٹ ہینڈ سائیڈ میں آپ کو چاروں بیڈ رومز اور آپ کا فیملی لاؤنج ملتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بیڈ روم والا پارٹ دکھاتا ہوں تو جیسے ہی ہم آگے بڑھتے ہیں لیونگ اور ڈائننگ گیریہ سے سب سے پہلے آپ کو جو ملتا ہے وہ ملتا ہے آپ کو ایک پاودر روم جس کو کی آپ جو آپ کے دو تین گھنٹے کے لیے گیس آتے ہوں کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہو اور آگے بڑھتے ہی پاودر روم سے آپ کو پہلا بیڈ روم ملتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور سامنے ہی آپ کو ایلومینیم گلاس کا ڈور ملتا ہے تو ایکسیس یور ریپ راؤنڈ بالکنی فرام دس روم اور یہ ہے آپ کا اٹیشٹ واش روم جس میں کی آپ کو فولی فیٹڈ واش روم ملتا ہے یہ آپ کو اس طرح آپ کا شاور ایڈیا سپریٹ کر کے ملتا ہے جہاں پر آپ گلاس یوز کر سکتے ہیں اس کو سپریٹ کرنے کے لیے سو فرس بیڈ روم کے بعد جیسے ہی ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ آتا ہے آپ کا فیملی لاؤنج کا ایریا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا ایریا ہے آپ کو یہاں پر ایسیز ملتے ہیں جیسا کہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا تو لیوینگ اور ڈائننگ میں آپ کو وی آر وی ائر کنڈیشنگ ملتی ہے باقی آپ کو سپریٹ سپریٹ ماؤت پیس ملتے ہیں باقی بیڈ رومز کے اندر تھوڑا سا آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں پر آپ کے وینتیلیشن کے لیے آپ کو یہاں پر گلاس کا ٹوٹ بھی دیا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کے جو نیچرل لائٹ ہے وہ مینٹین رہتی ہے اور آگے بڑھتے ہیں یہ ہے آپ کا ماسٹر بیڈ روم کمپیر ٹو ادر بیڈ رومز اف دس اپارٹمنٹ اس کا سائز کافی بڑا ہے جو ٹوٹل سائز ہے اس اپارٹمنٹ کا وہ آپ کا 3600 سکر فٹ کا ہے ریپ راؤنڈ بالکنی کو ایکسیس کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر دو سامنے آپ کو گلاس کا ٹوٹ ملتا ہے ہیلومینیو گلاس کا ٹوٹ جس سے آپ کو نیچرل لائٹ ملتی ہے اور اس گیٹ کے تو آپ ریپ راؤنڈ بالکنی کو ایکسیس کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھو گے تو آپ کو اے سی ملتا ہے اس میں آپ کو لیمینیٹڈ ووڈن فلورنگ بیلڈر کی طرف سے کر کے ملے گی لیونگ اور ڈائننگ ایریا میں آپ کو ایٹالین ماربل کی فلورنگ ملتی ہے اور یہ ہے اگر آپ دیکھو گے تو یہ آپ کو ووک پنگ کلوزٹ کا ایریا نکالا گیا ہے جہاں پر آپ اپنے کیبنٹس بنا سکتے ہو تو اسیمبل یور کلوز اینڈ ایڈر آئیٹمز اور یہ ہے آپ کا ماسٹر واش روم سائی جس کا باقی واش روم سے بڑا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھو گے تو گلاس کے ساتھ آپ کے جو شاور ایریا ہے اور جو آپ کا ٹوالیٹ ایریا اس کو سپریٹ کیا گیا ہے آپ کو میرر ملتا ہے آپ کو فوسٹ ملتا ہے آپ کو سنک ملتا ہے وینٹی آپ کو اس میں نہیں ملتی ہے ادر دین دس آپ کے جو واش رومز ہیں وہ فیٹڈ ہیں آپ کے فلی فیٹڈ ہیں ماسٹر بیڈروم کے بعد اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں تھرڈ بیڈروم میں یہ ہے آپ کا تھرڈ بیڈروم سائز جو ہے ماسٹر بیڈروم کا تھوڑا بڑا ہے اس کے بعد جو باقی تین بیڈرومز ہیں لگ بگ لگ بگ سائز سبتا ایک جیسا ہی ہے اور یہ ہے آپ کا اٹیشٹ واش روم آتا ہے اگین فولی فیٹڈ واش روم آپ کو ملتے ہیں یہ آپ کا فورت بیڈروم ہے اتنے بھی بیڈرومز ہیں اس کے اندر آپ کو لیمنیٹر اوڈن سورنگ کر کے ملے گی اور یہ ہے آپ کا اٹیشٹ واش روم تو اس میں آپ کو فور بی ایچ کے لس پاودر روم آپ کو ملتا ہے اور یہ ہے آپ کا ریپ اراؤنڈ بالکنی یہاں سے ایکسیس کر سکتے ہوگا آپ کے جو بیڈرومز ہیں آپ کے جو لیونگ اور ڈائننگ ہے ہر جگہ سے آپ ریپ اراؤنڈ بالکنی کو ایکسیس کر سکتے ہیں یہ ہے آپ کی ریپ اراؤنڈ بالکنی ایک بار میں آپ کو آس پاس کا ویو دکھاتا ہوں ایک بار آپ ویو دیکھئے ٹوٹل آپ کو اراولی رینجز اور آس پاس کا جو بھی ریزیڈینشل کمرشیل آپ کا جو کیشمنٹ ہے وہ پورا ہے یہ آپ کا مہندرہ کا ٹاور اے ہے سامنے اور یہ بلکل جو ساتھ میں نیچے جو آپ کو دکھ رہا ہے یہ ٹاور بھی ہے اور یہ اس کا کلب ہاؤس ہے یہ انٹرنل گرینری جو اگر آپ کو دکھ رہی ہو تو یہ انٹرنل گرینری ہے اور یہ جو ہے نیچے آپ کا سپورٹس ایکٹیوٹی کے لیے آپ کے سپورٹس پھرڈ ہے تو ریپرانڈ بالکنی میں جیسے ہی ہم آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو آس پاس کا گولف پورس روڈ کا ایریا ہو گیا فرید آباد کی طرف کا ایریا ہو گیا اور سامنے اگر آپ یہ دیکھو گے تو یہ آپ کو ایسی زیڈ ہیں جہاں پر آلڑی بہت سے ٹیننٹ آٹھ چکے ہیں وہ آپ کو ایکسس ہوتا ہے اور سامنے آئی ریو گرینڈ آرچ آپ کو دکھتا ہے اس طرف آپ کا پورا گولف پورس روڈ رہتا ہے تو آپ دیکھئے ریپرانڈ بالکنی آپ کی بہت ہی امیزنگ ہے یہاں سے جو آپ راس پاس کا ویو ہے وہ بہت ہی امیزنگ ہے بہت ہی شاندار لوکیشن پہ یہ اپارٹمنٹ ہے ریڈی ٹو مووین اپارٹمنٹ ہے اور صرف اور صرف یہی ایک سنگل یونٹ آویلیبل ہے اب میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں سیکنڈ پارٹ آف دس اپارٹمنٹ جو کی ہے آپ کا کیچن ایریا اور وہیں سے میں آپ کو سرونٹ روم بھی دکھاؤں گا اس میں سب سے اچھی بات کیا ہے کہ مہندرہ لومینئر کے انہوں نے آپ کے جو پرائیوٹ ایریا ہے اور جو سوشل ایریا ہے اس کو بلکل سیپریٹ کر رکھا ہے تو جن لوگوں کو پرائیویسی زیادہ بسند ہوتے ان کے لئے بڑا ہی اچھا ہے یہ کیچن ایریا یہ کیچن ہے آپ کا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں موٹویلر کیچن آپ کو ملتا ہے یہ ہے آپ کا ڈبلڈوڈ فرچ کے لئے ایریا چھوڑا گیا ہے یہ آپ کے اپر کیبنیٹس ہو گئے بلیک مارکل کا آپ کو کاؤنٹر ٹاپ ملتا ہے ڈبل سنک ملتا ہے آپ کو سٹینلس ٹیل کا آپ کو فوسٹ ملتا ہے اور اس طرف اگر آپ دیکھو گے تو یہاں پر آپ کو مائیکرو ویو اوون کے لئے آپ کو یہاں پر جگہ دی گئی ہے اور یہ یہاں پر اگر آپ دیکھو گے تو چنگ می اور ہاپ آپ کو ملتا ہے اور یہ ہے آپ کی یوٹیلیٹی بیلکنی جو کی آپ اس دور کے ترور ایکسیس کر سکتے ہو اب یہاں پر ہے آپ کا سرونٹ روم کی انٹری اگر آپ کے دومیسٹک ہیلپ ہے ان کی جو انٹری ہے وہ بلکل سپریٹ کر دی گئے یہ اس فائر اگزٹ کے گیٹ کے ترور وہ انٹر کریں گے اور یہ ہے آپ کا سرونٹ روم آپ کے دومیسٹک ہیلپ کا روم اس میں آپ کو اٹیشٹ واش روم ملتا ہے ابھی بند ہے تو میں آپ کو نہیں دکھا پاؤں گا سائز اس کا کافی اچھا ہے اور اس میں آپ کو اٹیشٹ واش روم ملتا ہے سب سے اچھی بات کیا ہے کہ یہاں پر سروس لپٹ ہے جیسا کہ آپ سامنے دیکھ پا رہے ہو تو جو آپ کے دومیسٹک ہیلپ ہے وہ سیدھا یہاں سے انٹر کریں گے تو جو آپ کی سامنے والی لپٹ لابی ہے وہ ایکسکلوزیب بھی آپ کے لیے ہی رہتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس طرح سے سیگرگیشن کیا ہے تو وہ بھی ایک اچھی چیز ہے اس اپارٹمنٹ کے اندر so this was the tour of 4BH کے اپارٹمنٹ which is in ready to move in condition at مہندرہ لومینیر if you have any query about this property اور their 3BH کے اپارٹمنٹ جو کہ بیٹ آورز کے اندر ہے اس کے لیے آپ ہمیں call کر سکتے ہیں on the numbers mentioned on this youtube ویڈیو سکرین اور ساتھ ہی ساتھ اس طرح کی لگاتار investment option جو ہم اپنے چینل پر ڈالتے رہتے ہیں وہ آپ سے مسنا ہو اس کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو like اور شیئر کرنا نہ بھولیں so this was all about 4BHK property in مہندرہ لومینیر if you have any query just call us thank you very much for your time